موسیقی موسیقی محبت کا آغاز بھی محبت اور محبت کا انجام بھی محبت ہے اسی میں قرآن اور صحائفی ہمیر کا خلاصہ ہے کہ خدا اور ہمسائے سے محبت کی جائے انسانوں سے محبت اور ان کی نجات کے خاطر یسو نے اپنی جان کا نظرانہ بیش گیا آج کلاب دیکھ ہمیں سکھاتی ہیں کہ شریف اور مسیح کی تعلیمات کا نقطہ احواج محبت کے حکم کی تکمیل کرنا یا عمل کرنا ہے عزیز بومنین مقدسر کی جوپ کلکتہ فرماتی ہیں کہ فردوس کا راستہ ہمسائے کے کرسے ہو کر جاتا ہے مقدس یوہنم اپنے مرد میں قدا کی محبت اور ہمسائے کی محبت کی ایک سوئے کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم قدا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے بھائی مہن سے محبت نہیں کرتے تو قدا سے ہماری محبت ادوری ہے اور ہم جھوٹے ہیں یسو وسیح کی تعلیمات اور انہجیر کا بنیادی کے کام بھی قدا اور ہمسائے کی محبت میں پڑھا ہے مسیحی ہونا یا یسو وسیح کا شاگر ہونا بھی بنیادی طور پر حملل محبت کا اظہار اور نائی ہونا ہے لفظ محبت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کلام مقدس ہماری بہدائی اور رہنمائی کرتا ہے کہ محبت ساور اور ملائم ہے محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مانتی اور نازبہ کام نہیں کرتی غرض ایمان امید محبت تینوں قائموں ہیں مگر افضل تین میں محبت ہی ہے محبت ہمسائے سے مدی نہیں کرتی اسی بات سے محبت شریعت کی تکمیل ہے قرآن اینڈامہ اور خصوصاً آج کی پہلی قلاب میں بھی ہم نے سنا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی معنی پیار کر مقدس فالوس حسول ہمسائے کی محبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ہمسائے سے محبت رکھتا ہے وہ شریعت کو بھورا کرتا ہے تُو زناو مد کر خون مد کر چوری مد کر لالج مد کر اور ان کے علاوہ جتنے حکم ہیں ان کا خلاصہ اسی ایک ہی بات میں مدھا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی معنی پیار کر خدام یسو مسیلے ان دس سنوں کا خدا سا ان افاظ میں کیا اس نے ان سے کہا کہ تو خدام اپنے خدا کو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے بیار کر اور اپنے ہمسائے کو اپنی معنی پیار کر اور مقدس فالوس حسول رومیو کے نام تک میں لکھتے ہیں کہ محبت ہمسائے سے پتی نہیں کرتی کسی بات سے شریف کی تکمیل ہے لیکن نئے اعتام میں خدا یسو مسیل عیسائے کا حوالہ دیتے ہیں اور ہمسائے کی محبت کو خدا کی محبت کی مانت لازمی چہراتے ہیں اگرچہ ہم ہمسائے سے اراد صرف ہم وطن ہونا ہیں لیکن خدا یسو مسیل ہمسائے کی محبت کو دائرہ کو وصیل کرتے اور ہمارے لئے یہ لازمی آمد دیتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو پیار کریں اپنے دشمنوں کو پیار کریں اور یہ دشمنوں کو پیار کرنا خدا یسو مسیل کی تبلیغ کا اہم مدد ہے اپنے ہمسائے سے پیار کرنا تو دنیا عرصہ سے سنتی آئی ہے مگر دشمنوں سے پیار کرنا یقین اندیگ نئی تعلیم ہے یہ شاکریت کا حصول اور یسو مسیل اس داد کا حکم بھی ہے میں تجھے ایک نئے حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو جیسے میں نے تجھے پیار دیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو اگر تم ایک دوسرے کو پیار کرو گے تو اس سے سب جانے گے کہ تم میرے شاگرد ہو اگر شاگرد ایسا کرتے ہیں تو اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے برزن کہنائیں گے اور یوں برزن کی معنی پر جائیں گے جو نبوں اور وضعوں دونوں پر بلا نفری بار رحمت نازل فرماتا ہے مقدس پاپا اے آزم جان وضعوں کا فرمان ہے کہ پوٹی دنیا میں ایک آخر محبت کی فاتحہ بن نہیں ہے اس کی ہر ایک خود اس پتہ کی جانے پر پڑھانا چاہیے کیونکہ ہر انسانیت کی یہی امید ہے آج ہاں محبت پر گوھر کرتے ہیں تو ہمارے نجاہ دنی کا یسو رسیل ناصر یہ کیا بلکہ حمل کرتے بھی دکھایا اسے ہمارے مناہوں کی وجہ سے شیدہ گیا اس نے ہمارے قرآن اپنے اوپر لے گی اور اپنے آپ کو موت یا بہالے کر دیا تاکہ ہم اپنے مصرر اور عطانی آیات آسکیں اس کے ذکروں سے ہمیشہ پاہ ملی گئے اس کے پر بہانے سے ہمارے لئے زدگی کے چشمے بہتے ہیں اس نے ہمیں حقیقی محبت کا نمونہ دیا ہے اس سے زیادہ پیاد کوئی نہیں کرتا کہ اپنے دوست کے پاس سے اپنے جاندے لے ہم خود سے سوال کر سکتے ہیں کہ محبت کا حکم کیا ہے اور اس کے معنی اور مرخون کیا ہے شاید محب سے لوگ محبت اور محبت کے حکم کو رومانی معنوں میں دیں یا پھر تسبات اور ایساسات پوشانی کی شرط میں بیان کریں حقیقی محبت میں محبت ایک ملاحش ہے ایک جذبہ ہے ایک اتخاب اور حیصلہ ہے جو ہمیں چگنی کے اتخابوں کو بھرا کرنے کی اتعابہ دینی ہے کہ جس میں دوسوں کی بھلائی اور موشحائی رکھی جائے دوسوں کی مقامل درکیوں محبود ملوزے خاتے رکھی جائے دوسوں کی موشی اور بہتری کو اسام دینا کا در ہے یہ ملاحش ہمیں محبت داری امانداری سابت قطعی آقی زدی قربانی اور خدا کی مقبول نظر بونے کے لئے تیار رہتے گئے اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم مسیح یسو کا محضار بنا لیں عزیز مہنو اور بھائیو آج کی قلابوں کا یہی سبب ہے کہ اپنے ہمسائی سے قامل کریں اور ایک دوسرے کا مواشرتی اور سماجی خیانت کی یقیناً بھوکو کھانا کی لانا بے پروں کو بنا دیا بیماروں کی آیاد کرنا یقینوں اور بیماؤں سے اس کے سرلوب رکھنا یہ سب ہمسائی کی قابل کے خوبصورت اظہار ہے آئی میرے سے ہم اپنی اپنی سرلیلوں پر بھوکوز کریں اور خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہوئے ہمیشہ اس قابل بنے کہ ہماری معلوقی سے لوگ خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہوئے اس کی قربت پر رہیں آمین موسیقی